سینٹ انتخاب پولنگ کا وقت ختم ووچوں کی گنتی جاری تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سمی ازدی اور سائرہ افضل تارر مد مقابل دونوں جماعتوں کی میدوار اپنی اپنی جیت کے لیے پورا زمان فنگاروں کی مالی معابلت کا منصوبہ سینئر آدھاکار سجاد کشور کے لیے پانچ لاکھ روپے کی منظوری وزارت سقافت پنجاب نعم دادی چیک تیار کر لیا وزیر سقافت فیاضل حسن چوہان راولپنڈی آرٹس کانسل میں چیک پیش کریں گے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رائیون میں زل انتظامیہ اور لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ڈائریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کرنے والے آٹھ افراد گرفتار کاشا اور سدھر گاؤں میں بھی کارروائی بڑے پیوانے پر بجلی چوری پکڑ لی دس افراد بھی گرفتار پنجاب چپن کمپنی سکینجل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ریلوے پولیس کی دو ماہ میں کامیاب کارروائی ہیں ایک سو چوبیس مٹیریل چوروں کو گرفتار کر کے قیمتی سامان برامت کیا فیصلباد سٹیشن سے ملنے والا قیمتی بیک مسافر کو تلاش کر کے واپس کر دیا تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کروڑوں روپے آرازی واگزار کروائی ریلوے پولیس افسران کی پریس کانفرنس اسادزہ کی بھی تربیت ہوگی قائدی آزم اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ نے شیڈیول جاری کر دیا پانچ سو اٹھارہ اسادزہ کو انیس نومبر سے تیس نومبر تک تربیتی کوز کروائے جائے گا صوبے بھر کے اسادزہ کی ٹریننگ کے لیے ایک ہزار ماسٹر ٹرینرز کی ڈیوٹی لگا دے گئے ماہ بچے کی صحت کا خیال پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے گنگارہ مسپطال میں آگاہی کیمپ شورکہ کو ماہ کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی دی گئی ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹنل ریٹائرڈ محمد عثمان کا بھی دورہ کہا بچوں کی بہتر نشو نما کے لیے ماہ کے دودھ کے علاوہ کوئی ڈائٹ پلین نہیں اور انٹی بیٹک قدویات کے فوائد غم نقصانات زیادہ ڈی جی ہیلتھ کی زیر صدارت پالیسی اینڈ ایڈوکیسی سیمینار انٹی بیٹک قدویات کی نقصانات سے بچنے کے لیے مختلف تدویز زیر بحث